جیڈی ایس کی جنتہ مطر یعنی عوام دوست گاڑیاں بینگلورو کے مختلف علاقوں میں گشت کر رہی ہیں آٹھ جولائی دو ہزار باویس جمعے کی نماز کے بعد فریزر ٹاؤن میں حاجی سر اسماعیل سیٹ مسجد کے باہر جنتہ مطر ویکل موجود تھی پلکیشی نگر اسمبلی ہلکے کے جیڈی ایس کارکنوں نے یچڈی دیوے گوڑا یچڈی کمار سوامی کے کارناموں کو ہائلائٹ کرتے ہوئے لوگوں میں پرچیاں تقسیم کی بڑی تعداد میں لوگ اس مہم میں شامل ہوئے جیڈی ایس کے ریاستی صدر سیم ابراہیم کی صدارت میں اس تشہیری مہم کا آغاز ہو چکا ہے پیش ہے جنوبی نیوز کی یہ خاص ریپورٹ یہاں پر جو ہے آج جمعے کے دن ہے حاجی سرمیزہ سمائل سے مسجد کے آگے بلکل جہے جنتہ مطر وحیکل یعنی کہ عوام کے ساتھ دوستی والی وحیکل جو جیڈی ایس پارٹی کی جانب سے تمام کانسٹنسی میں 28 کانسٹنسی پنگلور کی ہیں وہاں پر دی گئی ہے اس وقت ہم پلکیشن ایویر میں لوگوں کا جو ہے کافی بہترین رسپانس آ رہا ہے ریاست کے اندر جو ہے ریاستی سیاسی جماعت کو لوگ خود یہ اپروچ کر رہے ہیں کیونکہ دوسری ریاستوں میں بھی لوگوں نے دیکھا ہے کہ ریاستی جماعت یہاں پر ہیں وہاں پر کافی سہولیات ہیں اور امن بھی ہے تو اسی لئے یہاں پر جنتہ دل سیکلر کی طرف سے جنتہ مطر یعنی کہ لوگوں کے ساتھ دوستی والی جو گاری یہاں پر آئی ہوئے ہیں لوگوں کا کافی یہاں پر اچھا ریسپانس آ رہا ہے لوگ خود سے چل کر آ کر کے اپنی رائے جنتہ مطر میں ایک فارم دیا گیا اس فارم کے ذریعے جو ہے اپنی رائے آنے والے سی ایم کو دے رہے ہیں اور پارٹی کو بضبوط کرنے کی بات جو ہے عوام کی طرف سے بھی امرکل سامنے آ رہی ہے یہ جی ڈی ایس پارٹی کی جانب سے وحیقل آئی ہے اس میں دو وحیقل ہیں ایک ایل ایڈی سکرین پر جو ہے مستقبل میں کس طرح ہم ریاست میں کام کر سکتے ہیں اس کا ایک تصور بیان کیا جا رہا ہے دوسری طرف جو ہے کمارہ سومی سرکار کے اندر اور یا اس سے پہلی سرکاروں میں جس طرح حالات ہوئے تھے وہ تمام چیزیں جو ہے ایک ایل ایڈی کے ذریعے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے آنے والے سرکار کیا کر سکتی ہے یہ بھی تمام چیزیں دکھا جا رہا ہے لوگوں کی اپنی ایک رائے کیا ہو سکتی ہے مستقبل میں اور ریاست میں کیا چاہتے ہیں ان کی رائے کو بھی لے کر کے ایک خدود کے ذریعے جو ہے کمار سومی تک پہنسے آ جا رہا ہے آپ کی پارٹی کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں میرے نام ملنہ چی ہے بھلکیشنگر جلل سرگیٹ بھی ہوں آج ہمیں آج اسپین سیٹ کی مجید میں ہے فریزوڈون میں بھلکیشنگر کانسے چی ہے اور وارڈ بھی بھلکیشنگر ہے اور نماز کے بعد اچھا آدمیوں کو ریسپانس آ رہا ہے ہمیں بتا رہے ہیں کہ کمارانہ سی ایم بننے کے بعد کیا کیا کام کریں گے کر کے بول کے ہیں کر کے سب چیزیں بتا رہے ہیں لوگوں کو اس کے لئے اچھی سکول ہائی ٹیک سکول بنائیں گے کمارانہ بول کے ہیں گورنمنٹ سکولوں کو ہائی ٹیک بنائیں گے اور وارڈ وارڈ میں اچھی آسپیٹل بنائیں گے کر کے بول کے ہیں کمارانہ کمارانہ سی ایم بننے کے بعد اچھی ہائی ٹیک سکول گورنمنٹ سکولوں کو ہائی ٹیک سکول بنائیں گے جیسے کلارنس بارنس جیسے اس سے اچھے بنائیں گے سکول اور ہوسٹ میں پڑے گی موسیقی 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 موسیقی